بسم اللہ الرحمن الرحیم واقعہ کربلا سیریس کے اس پارٹ سیون میں میں آپ کے سامنے یہ بیان کروں گا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کا مشورہ دینے والا سب سے پہلا بدبخت کون تھا یزید نے تخت خلافت پر آتی ہی والی مدینہ ولید بن عطبہ بن ابی سفیان کو خط لکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بیعت خلافت پر مجبور کرے اور ان کو اس معاملہ میں مولت نہ دے ولید کے پاس جب یہ خط پہنچا تو فکر میں پڑ گیا کہ اس حکم کی تعمیل کس طرح کرے مروان بن حکم جو ان سے پہلے والی مدینہ رہ چکا تھا اس کو مشورہ کے لیے بلایا اس نے مشورہ دیا کہ ابھی تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خبر مدینہ میں شائع نہیں ہوئی مناسب یہ ہے کہ ان لوگوں کو فوراں بلا لیا جائے اگر وہ یزید کے لیے بیعت کر لیں تو مقصد حاصل ہے ورنہ سب کو وہیں قتل کر دیا جائے ولید نے اسی وقت عبداللہ بن عمر بن عثمان کو عدرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بلانے کے لیے بھیجا اس نے ان دونوں عزرات کو مسجد میں پایا اور امیر مدینہ ولید کا حکم پہنچا دیا دونوں نے کہا کہ تم جاؤ ہم آتے ہیں اس کے جانے کے بعد عدرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے عدرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ یہ وقت امیر کی مجلس کا نہیں ہے اس وقت آمیں بلانے میں کوئی خاص راز ہے عزرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ذکاوت سے پوری بات سمجھ گئے تھے فرمایا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا ہے اور آپ وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں ان کے انتقال کے خبر مشہور ہونے سے پہلے وہ ہمیں یزید کی بیعت پر مجبور کرے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان کی رائے سے اتفاق کیا اور کہا کہ پھر اب کیا رائے ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں جا کر اپنے نوجوانوں کو جمع کر لیتا ہوں اور پھر ان کو ساتھ لے کر ولید کے پاس پہنچتا ہوں میں اندر جاؤں گا اور نوجوانوں کو دروازہ پر چھوڑ جاؤں گا کہ کوئی ضرورت پڑے تو میں ان کی امداد آصل کر سکوں اس قرادات کے مطابق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ولید کے پاس پہنچے وہاں مروان بھی موجود تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام کے بعد اول تو ولید اور مروان کو نصیت کی کہ تم دونوں میں پہلے کشید کی تھی اب میں آپ دونوں کو مجتمع دے کر خوش ہوا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے تعلقات خوشگوار رکھے اس کے بعد ولید نے یزید کا خط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھ دیا جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خبر اور اپنی بیت کا تقاضی تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر اظہار غم و افسوس کیا اور بیت کے متعلق یہ فرمایا کہ میرے جیسے آدمی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ خلوت میں پشیدہ طور پر بیعت کر لو مناسب یہ ہے کہ آپ سب کو جمع کریں اور بیت خلافت کا معاملہ سب کے سامنے رکھیں اس وقت میں حاضر ہوں گا جو کچھ ہوگا سب کے سامنے ہو جائے گا ولید ایک آفیت پسند انسان تھا اس بات کو قبول کر کے عدرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو واپسی کی اجازت دے دی مگر مروان نے ان کے سامنے ہی کہا کہ اگر حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کبھی تمہیں ان پر قدرت نہ ہوگی میرا خیال یہ ہے کہ آپ ان کو روک لیں اور جب تک بیعت نہ کریں جانے نہ دیں ورنہ قتل کر دیں عدرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مروان کو سخت جواب دیا کہ تو کون ہوتا ہے جو ہمیں قتل کرائے اور یہ فرما کر وہاں سے نکل آئے مروان نے ولید کو ملامت کی کہ تو نے موقع ضائع کر دیا ولید نے کہا کہ خدا کی قسم مجھے ساری دنیا کی سلطنات اور دولت بھی اگر اس کے بدلے میں ملے کہ میں عسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کروں تو میں اس کے لئے تیار نہیں قیامت کے روز عسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا مطالبہ جس کی گردن پر ہوگا وہ نجات نہیں پاسکتا